میں کہوں یا نہ کہوں تمہیں کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں تمہیں کیا وہ میری سنے یا نہ سنے تمہیں کیا اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں یہ سٹیپ ون ہے سٹیپ ون کو سمجھنے کے بعد آپ آتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف سٹیپ ٹو میں ہمیں سکھنا ہے ایسے فقرات کیلئے انگلیش لینگویج کا زیدہ زیدہ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجکٹ سبجکٹ یہ ناون بھی ہو سکتا ہے اور پرونون بھی ہو سکتا ہے سبجکٹ کے بعد آ جایا کرے گا مین ورگ جو ٹینس کے مطابق اپنا فرم اس سبجکٹ کے مطابق چینج کرتا رہے گا مین ورگ کے بعد آ جایا کرے گا اور نوٹ یہاں تک ہمارا اتنا سا سٹرکچر ہو گیا اب اس کے ساتھ آگے لگانا ہے ہمیں what is it to you اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سٹیپ ٹو مکمل ہو گیا سٹیپ ٹری کو اچھ طرح سمجھنے کے لئے آئے مل کر آگے بڑھتے ہیں میں کہنا کاؤ یا نکاؤ تمہیں کیا identifying where am i eat or not what is it to you whether i eat or not what is it to you next example for better understanding میں جاؤ یا نجاؤ تمہ کیا Äے blas boқ As mir سے ستھ آگے كارکتے ہیں آپ اس جاؤ پا تو گیا اب ہمیں اس کے ساتھ آگے کیا لگانا ہے شاہ باش بتائیے بالکل correct what is it to you so whether she listens to me or not what is it to you next example for better understanding میں پڑھو یا نہ پڑھو تمہیں کیا whether I study or not what is it to you whether I study or not what is it to you بالکل ہم اسٹرکٹر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکٹر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful which can take you from basic to advanced level keep this point in your mind that جتنا زیادہ practice کرو گے اتنا ہی جلدی انگلی سکھ جاؤ گے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وہ شادی کرے یا نہ کرے تمہیں کیا وہ شادی کرے یا نہ کرے تمہیں کیا whether she gets married or not what is it to you whether she gets married or not what is it to you وہ لوگ آئے یا نہ آئے تمہیں کیا whether they come or not what is it to you whether they come or not what is it to you next example for better understanding میں لکو یا نہ لکو تمہیں کیا میں لکو یا نہ لکو تمہیں کیا whether i write or not what is it to you whether i write or not what is it to you اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامل سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ کانا پکایا یا نہ پکایا تمہیں کیا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا میں تمہیں سونے نہیں دوں گا اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں ایسے فکرات کیلئے انگریزی کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے i won't let you اس کے بعد آجائے کرے گا we want یعنی first form of verb first form of verb کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا other words اگر ہے won't یہ well not کا short form ہے اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کیلئے آئے مل کر آئے بڑھتے ہیں میرد میں جانے نہیں دوں گا i won't let you go i won't let you go go یہ بیوان ہے یعنی first form of verb next example for better understanding میت میں پرنے نہیں دوں گا i won't let you study i won't let you study i won't let you study میت میں پرنے نہیں دوں گا ٹک ہے نا next example for better understanding میت میں سونے نہیں دوں گا i won't let you sleep i won't let you sleep بلکل ہمیں سٹرکچر کو step by step اور فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جو بانمہ آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level keep this point in your mind جتنا زیادہ پرارکٹس کروگے اتنا ہی جلدی انگلیز سکھ جاؤگے اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئے مل کر آگے بڑھتے ہیں میں تمہیں کہلنے نہیں دوں گا میں تمہیں کہلنے نہیں دوں گا i won't let you یہاں تک ہمارا فکرہ اتنا سا ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہمارا فکرہ مکمل ہو جاتا ہے i won't let you play میں تمہیں کہلنے نہیں دوں گا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں no point in i a complete structure سمجھتے ہیں there plus helping work جس کو auxiliary work بھی کہا جاتا ہے یہ tense یا subject کے مطابق ہوتا ہے plus no point in plus work plus ing plus other words اچھو طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے there is no point in telling you there is no point in telling you telling یہ work plus ing ہے جس کو جرن بھی کہا جاتا ہے یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے there is no point in staying here there is no point in staying here تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے there is no point in talking to you there is no point in talking to you اور آخر میں یہ سنگٹنس آپ کے لیے تامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے تمہیں لکھنا کس نے سکھایا اسے کھیلنا کس نے سکھایا تمہیں بولنا کس نے سکھایا ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈی لائف مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے سکھایا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں who thought آیا کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں who thought plus object pronoun یعنی me us you him her them plus two plus we one یعنی first from افر plus other words اور اگر لکھنا ہو تو question mark اچھے طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہیں لکھنا کس نے سکھایا who thought you to write who thought you to write you یہ یہاں object pronoun ہے اسے کہلنا کس نے سکھایا who thought him to play who thought him to play تمہیں بولنا کس نے سکھایا who thought you to speak who thought you to speak بلکل ہمیں اسٹرکٹر کو step by step پالو کر رہے ہیں اب بھی اسٹرکٹر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی جبان میں آسانی سے داٹکین بریلی ہلتو پویوں اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں اون موہ اگزامپل کو بیٹا اندرسٹینڈگ اسے پڑھنا کس نے سکھایا اسے پڑھنا کس نے سکھایا who thought him to read who thought him to read اور آخر میں یہ سینٹرز آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں لڑنا کس نے سکھایا تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے وہ تمہیں بے وقف سمجھتا ہے کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے ایسے جملے ہم اپنے day to day لائف شنیر مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملے کے لئے انگلش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے سبجیک پلس ٹیک ٹیک مین ورد ہے جو ٹین سے سبجل کے مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس اوبجیک پروناؤن یعنی me ask you him her them پلس for پلس ادا ورڈ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے you take me for your servant you take me for your servant me یہ ابجیک پروناؤن وہ تمہیں بیوکف سمجھتا ہے he takes you for a fool he takes you for a fool کیا وہ مجھے قنجز سمجھتا ہے یہ interrogative یعنی سوال یا سینٹنس ہے does he take me for a miser does he take me for a miser بلکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہے آپ بھی سمجھتا ہے تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے what do you take me for what do you take me for our آخر میرے سینٹنس آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے سبسکرائب to